بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی یفقہو قول احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلا آله واسحابه ذو الفضائل اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن خلقنا امت يهدون بالحق وبهی یعدلون صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابك یا حبیب الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلا آلیکہ واسحابك یا محبوب رب العالمین مولای صلی واسلم دائماً نبدا على حبیبك خیر الخلق کلیہم هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الأحوال مقتحمی یا اکرم الخلق مالی من ألوز بھی سواکا عند حلول الحادث العممی رب صلی واسلم دائماً نبدا على حبیبك خیر الخلق کلیہم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله واتمہ برحانہو وعظمہ شانہو کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزمے کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ و بارک و سلم کہ دربارِ گہور بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثانِ ممبروں میں حراب اربابِ فکر و دانش نہیت ہی معزز محتشم حضرات و خواتین ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو تقوی کے موسمِ بہار اور روحانی ماحول میں ادارہ سراتِ مستقیم کی طرف سے فامِ دین کورس کے سولویں سبق میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالو کاروانِ علم کا یہ سفر اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ربِ ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کے ساتھ ساتھ اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارا آج کا موضوع نہیت اہم موضوع ہے ہم اور ہمارے عقائد میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالو ہمیں اپنے عقائد کو سمجھنے ان کے دلائل کو یاد رکھنے اور ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے محتشم سامین حضرات میں نے قرآنِ مجید برحانِ رشید کی سورہِ آراف کی آیت نمبر ایک سو ایکاسی تلاوت کی ہے خالقِ کائنات جللہ جلالو کا فرمان ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةِ يَهْدُونَ بِالْحَقْ وَبِهِ يَعْدِلُونَ کہ ہم نے جن کو پیدا کیا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کی ہدایت کرتی ہے اور وہ انصاف پر قائم ہے خالقِ کائنات جللہ جلالو نے انسانوں میں سے ایک کمیونٹی کا تذکرہ ان کی ہدایت اور عادل کی بنیاد پر کیا ہے کہ ان کے افکار عقائد اور نظریات اتنے شستہ اور شائستہ ہوں گے کہ جس کی بنیاد پر وہ خود ہدایت یافتہ قرار پائیں گے اور پھر آگے دوسروں کو راہ راست کی طرف بلانے کا ان کا عمل ربِ کائنات کو اتنا پسند ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالو نے ہمیشہ کے لئے ان کو اپنی وحی کا موضوع بنا دیا ہے وہ انصاف اور عدل پر قائم رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدہ میں اور ان کے عمل میں کسی طرح کا کوئی غلو نہیں ہوگا جس حد تک جس چیز کو ماننا چاہیے اس حد تک ہی اس کو مانتے ہیں نہ تو تنقیز کرتے ہیں کہ جو ماننے کا حق کو اتنا نہ مانے بلکہ اس سے کم مانے اور نہ ہی غلو کرتے ہیں کہ جتنا نہیں ماننا چاہیے تھا اتنا مان جائیں بلکہ خالقی کائنات جللہ جلالہو نے ان کا یہ وصف اس انداز میں بیان کیا کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں ہدایت ہدایت کی علمبردار ہیں اور وہ تمام عقائد نظریات اور کردار اور معاملات کے لحاظ سے عدالت پر قائم ہیں اور عدالت ان کو میسر ہے اس مقام پر جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے جو کہ جامع ترمزی میں ہے ترمزی کی اس حدیث کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک ایسی ہی جماعت کا ذکر کیا ہے کہ جن کا عقیدہ و عمل بے غبار ہوگا اور وہ ہمیشہ ہر دور میں قیامت تک موجود رہے گی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا يزال طائفتم من امتی منصورین لا يدرهم من خزلهم حتی تقوم الساعة رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت وہ موجود رہے گی اور وہ منصور ہوگی ان کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جائے گی لا يدرهم من خزلهم ان کا ساتھ چھوڑ جانے والے ان کو نقصان نہیں دے سکیں گے حتی تقوم الساعة یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی ایک طرف تو اس جماعت کا طائفہ منصورہ ہونا کہ خالق کائنات جللہ جلالہ ان کے شامل حال اپنی مدد رکھے گا کہ جیسے بھی حالات آ جائیں گے وہ حق کا پرچم ضرور بلند کرتے رہیں گے اور کبھی بھی ان کو اس سلسلہ میں کسی طرح کی کوئی گھبرات نہیں ہوگی لا يدرهم من خزلهم ان کے ساتھ تعاون چھوڑ جانے والے ان کے ساتھ تعاون سے پیچھ رہ جانے والے اور ان کا ساتھ چھوڑنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے جو ساتھ چلیں گے ان کو سادت ملے گی اور جو ساتھ چھوڑ جائیں گے کسی بھی آزمائش کی گھڑی میں اور کسی بھی ابتلاع کی وجہ سے کاروان کی مشکل کی وجہ سے ساتھ چھوڑ جائیں گے یا پھر دوسری طرف سے کسی آفر یا مادی فائدہ کی وجہ سے اہل حق کا جو ساتھ چھوڑ جائیں گے تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حق والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا حق والے پھر بھی اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے یہاں تک قیامت آ جائے گی اور یہ حق والے اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے یہ حدیث شریف امام ترمزی کے قول کے مطابق حسن غریب حدیث شریف ہے اور سند کے لحاظ سے اس پر کسی طرح کی کوئی قدع یا جرہ نہیں ہے اس کے بارے میں ہر طبقہ ہی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں ہمارا ذکر کیا جا رہا ہے اور ہم ہی وہ جماعت ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ نے خوشخبری دی تھی اور بتا دیا تھا اگرچہ یہ آج ہمارا موضوع نہیں کہ تفصیلا اس جماعت کی نشانیوں کو بیان کیا جائے لیکن سر فرس جو اس حدیث سے نشانی سمجھ آ رہی ہے کہ اس حدیث میں جس جماعت کا ذکر کیا گیا یقینا وہی جماعت ہو سکتی ہے کہ جس کا پہلے نمبر پر یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے نبی علیہ السلام قیامت تک کی خبر دے سکتے ہیں جن کا عقیدہ ہی یہ ہو کہ وہ کل کی بات بھی نہیں جانتے اور اس حدیث کا مصداق بننے کی کوشش کریں تو یہ ان کی بڑی بھول ہوگی پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دیئے ہوئے علم سے کل کو بھی جانتے ہیں پرسوں کو بھی جانتے ہیں دس صدیوں کو بھی جانتے ہیں قیامت تک کی حالات کو بھی جانتے ہیں اور جو حق پر قیم رہیں گے ان کو بھی جانتے ہیں اور جو لالچ میں آکے چھوڑ جائیں گے ان کو بھی جانتے ہیں یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اس تمام جو لمحہ ہے تاریخ کا اس پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشادے کو اور علم کی وسط کو تسلیم کرے گا اب وہ آگے اس بشارت کا مستحق بن سکتا ہے اور دیگر علامات بھی ساتھ موجود ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر کہ حق پرستو کبھی بھی تم گھبرانا جانا میں تو بہت پہلے سے تمہاری حوصلہ فضائی کر رہا ہوں کہ ساتھ لوگ آتے بھی رہیں گے ساتھ چھوڑتے بھی رہیں گے آزماش کا سلسلہ بھی آتا رہے گا لیکن تمہارا یہ وطیرہ ہونا چاہیے کہ کسی کے پیچھ ہٹ جانے کی وجہ سے تمہارے کلمہ حق میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی رسول اکرم صلی اللہ اللہ سلم کے اس فرمان کے مطابق ایسی جماعت کائنات میں موجود رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے اہل حق اہل سنت و جماعت وہ طائفہ منصورہ ہیں اور وہ امہ ہیں جہادی بالحق ہیں اور عدالت پر قائم ہیں ان کے عقائد ان کے نظریات اور کردار کے لحاظ سے جو ایک تاریخ کا تسلسل ہے وہ اس معظم کی بزم سفہ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور دوسرا ہمارے سینوں کے ساتھ ہے وہ سارے کا نکت و نور کا سلسلہ ہے اور خالق کائنات جللہ جلال ہونے اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی ہمیں وہ صداقت اور حقانیت عطا فرما رکھی ہے جس کو ہم اپنے عقائد کی صورت میں بیان کرتے ہیں اور یہی انشاءاللہ چمک قیامت تک موجود رہے گی اور اس چمک پر موجود رہنے والے انسان ان کے لئے کسی طرح کا کوئی ایسا خطرہ نہیں ہوگا کہ جس کی بنیاد پر اگر کوئی ساتھ چھوڑتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان ہو سکے یہ کافلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا اور خالق کائنات جللہ جلال اس کو منزل مراد پر پہنچائے گا ہمارے عقائد کے لحاظ سے ایک بڑا طویل مضمون ہے اور اس وقت مختصر سے اس پیریڈ میں ہم اس کو تمام موضوعات کو چھیڑ بھی نہیں سکتے چھے جا کہ تفصیلا گفتگو ہو سکے لیکن جو اہم باتیں چند ویسے تو ساری اہم ہیں ان کو اس وقت زیر بحث لاتے ہیں ہمارا عقیدہ شان علوہیت کے بارے میں اور ہمارا عقیدہ شان رسالت کے بارے میں رب زلجلال ہماری جانوں کا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا اس کی ذات کے بارے میں عقیدہ ہے وہ ازلی ہے وہ دائمی ہے اس پر کبھی زوال نہیں آسکتا وہ سب کو نوازتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ متھکتا ہے نہ کہیں وہ جاتا ہے کہ پیچھے اس کی سلطنت خالی ہو جائے وہ ایسے امور سے پاک ہے اس کا علم اتنا وسیح ہے کہ ہم ایک حصے کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس کی ذات اجزاء سے پاک ہے وہ ترکیب سے پاک ہے وہ خود جز بھی نہیں کل بھی نہیں جز کا بھی خالق ہے اور کل کا بھی خالق ہر عیب سے پاک ہیں وہ رب رحمتوں والا ہے اور اس قدر کائنات پر شفقتیں کرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے کروڑ سال بھی مجسر کر لے ایک نمہ میں اس پر جو اللہ کے انامات ہو رہے ہیں ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا رب کائنات کی ذات کے بارے میں ہمارے جو عقائد ہیں ان کے لحاظ سے یہ بات سر فرست ہے کہ ہم صرف اسے ہی معبود مانتے ہیں اس کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے رب ذل جلال کے سوا کسی بھی چیز کو اگر کوئی شخص سجدہ کرتا ہے تعظیم کی وجہ سے کر رہا ہے تو حرام کرتا ہے اگر عبادت کی ویہ سے کرتا ہے تو کفر کرتا ہے خالق کائنات جل جلال وہ صرف وہ وہی معبود ہے اور وہی مسجود ہے وہی معبود برحق ہے اور اسی کو ہی ہم سجدہ کرتے ہیں اس کے سوا کسی کے لیے بھی سجدہ جائز اور روا نہیں رکھا گیا عقیدہ کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز بندے کے ذہن میں اس حد تک غالب ہو جائے کہ وہ جانب مخالف ذہن سے ختم ہو جائے اور ایک چیز کا راج ہو جائے اس کو عقیدہ کے ساتھ تعبیر کرتی ہیں قضیہ یزم بھی العقل وہ قضیہ کے جس کے ساتھ عقل کو جزم ہو صرف وحم نہ ہو صرف ذن نہ ہو بلکہ اس حد تک اس کے بارے میں ذہن کے اندر سوچ غالب ہو کہ جانب مخالف کو انسان جائز ہی نہ سمجھے اب رب کائنات کو ہم ایک مانتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کے برقس کہ رب دو ہوں ہم ذہنی طور پر اس کو جائز ہی نہیں سمجھ دے اور اس کا معمولی سا خیال بھی ہمارے نزدیک حرام ہے اور عقل اس کا تصور ہی نہیں کرتی اور اس طرف نہ خیال ہے نہ وہم ہے نہ ذن ہے کوئی چیز بھی نہیں اور ہمیں اس حد تک ہمارے ذہن کے اندر یہ بات راجے ہے کہ دوسرا پہلو ذہن میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور ہم اپنے ذہن کے لحاظ سے اس بات پر پوری طرح مطمئن ہیں اور پکے ہیں اور سوفیس حج سے بھی ہمارا وہ ذہن کے اندر ہماری حقیقت جو عقید کی ہے وہ غالب ہے کہ رب ذل جنات وہ واحد احد ہے اور لم یلد ولم یلد ہے اس کی حقیقت ہمارے خیار سے بلند و بالا ہے اس کی ذات میں بھی کسی طرح کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی صفات میں بھی کسی طرح کا کوئی شریک نہیں ہے اس مقام پر یہ بات سمجھنا بھی بہت اہم ہے کہ خالق کائنات جللہ جلال ہو کو ہم جس وقت اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آسان سے لفظوں میں توحید یہ ہے کہ اللہ کی الہیت میں کسی اور کو شریک نہ ماننا اگر کوئی اللہ کی الہیت میں کسی کو شریک مانے گا تو اس نے توحید کی خلاورزی کی ہے اور اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے الہیت کیا ہے خالق کائنات جللہ جلال ہو کی الہیت دو چیزوں کا نام ہے کہ رب ذل جلال کا واجب الوجود ہونا اور مستحق کے عبادت ہونا خالق کائنات جلل جلال کے سوا کوئی بھی مستحق عبادت ہے یہ توحید کا خلاصہ ہے اور یہ گلدستہ توحید ہے یہ واجب الوجود ہونا نہ تو مجازی ہو سکتا ہے نہ عطائی ہو سکتا ہے نہ کسی کے لیے کسی معنی کے لحاظ سے اس کا کوئی جواز ہو سکتا ہے کہ کوئی تقسیم کرے ایک واجب الوجود حقیقی ہے اور ایک واجب الوجود مجازی ہے یا کوئی کہے ایک مستحق عبادت حقیقی ہے اور ایک مستحق عبادت مجازی ہے نہیں واجب الوجود مجازی ہو ہی نہیں سکتا واجب الوجود عطائی ہو ہی نہیں سکتا مستحق عبادت کوئی مجازی ہو ہی نہیں سکتا صرف ایک ہی ذات ہے وہ اللہ محسوس ہوتی ہے کہ ہم صرف ایک ہی رب کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کو ہی مستحق کے عبادت سمجھتے ہوئے اس کو ہی واجب الوجود سمجھتے ہیں اب یہ لفظ جو واجب الوجود کا استعمال ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اس کائنات میں تین مفہوم ہیں ایک کو واجب کہا جاتا ہے دوسرے کو ممکن کہا جاتا ہے اور تیسرے کو ممتنے کہا جاتا ہے واجب اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کا وجود ہر حال میں لازم ہو کبھی بھی اس کا وجود مادون نہ ہو سکے کبھی بھی اس پہ زوال نہ سکے کبھی وہ نیس نہ ہو سکے کبھی وہ فنہ نہ ہو سکے ہر حال میں اس کا وجود لازم ہے ماضی میں بھی لازم تھا اب بھی لازم ہے مستقبل میں بھی وہ وجود موجود رہے گا لازم ہونے کا مطلب ہے کہ اس پہ نفی نہیں آسکتی وہ آج بھی ہے پہلے بھی تھا کل بھی ہوگا جب سب کچھ ہلاک ہو جائے گا پھر بھی وہ وجود موجود ہوگا وہ وجود واجب ہے اور وہ صرف ایک ہے اور وہ میرے رب کا وجود ہے اور خالق کائنات کا وجود ہے واجب کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا ہونا ہر حال میں لازم ہے اور کبھی بھی اس کے وجود پر عدم نہیں آسکتا اور کبھی بھی وہ زوال پذیر نہیں ہو سکتا دوسرے نمبر پر ممکن ہے ممکن وہ ہے کہ جس میں کبھی عدم ہوتا ہے کبھی وجود ہوتا ہے نہ ہر وقت اس کا عدم ضروری ہے اور نہ ہر وقت اس کا وجود ضروری ہے کبھی عدم ہوتا ہے کبھی وجود ہوتا ہے جس طرح ہم سارے ممکن ہیں ایک وقت تھا کہ ہمارا عدم تھا ہم مادوم تھے ہماری کوئی حقیقت نہیں تھی اور اب وقت آیا ہم موجود ہو گئے اور پھر وقت آئے گا ہم مادوم ہو جائیں گے تو ممکن کبھی موجود ہوتا ہے کبھی مادوم ہوتا ہے کبھی اس میں آدم ہوتا ہے کبھی وجود ہوتا ہے جس طرح کے ترازو کے دو پلڑے ہیں کبھی ایک بھاری ہو جاتا ہے کبھی دوسرا بھاری ہو جاتا ہے ماضی میں جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے ہمارے آدم کا پلڑا بھاری تھا آج کل وجود کا پلڑا بھاری ہے پھر موت کی تلوار لٹک رہی ہے جب وہ چل جائے گی پھر آدم کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو خالق کائنات کے سوا اس کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں ان کا تلوخہ کسی چیز کے ساتھ ہو کسی سنف کسی نو کسی جنس کے ساتھ ہو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ممکنات میں سے ہیں ایک وقت تھا وہ نہیں تھی جب اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا تھا تو آدم تھا پھر وقت آیا وجود آ گیا پھر فنا ہے تو پھر آدم آ جائے گا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ممکنات سے تعبیر کیا جاتا ہے تیسرے نمبر پہ ممتنے ہے ممتنے وہ ہے کہ جس کا ہر حال میں نہ ہو نہ لازم ہو جس طرح واجب کا مطلب تھا کہ جس کا ہر حال میں ہونا لازم ہے ممتنے کا مطلب ہے کہ جس کا ہر حال میں نہ ہونا لازم ہے نہ اس کو ماضی میں وجود ملا نہ اب وجود ملا ہے اور نہ ہی کبھی مل سکتا ہے یہ کون ہے یہ ہے شریک باری طالع میرے رب کا کوئی شریک ہو نہ ماضی میں تھا نہ اب ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے اس کا ہر حال میں عدم لازم ہے اس کا ہر حال میں مادوم ہونا لازم ہے وہ کبھی ہوئی نہیں سکتا اس کو وجود مل ہی نہیں سکتا وہ پائے نہیں جا سکتا تو یہ ایک کل تین مفہوم ہیں اب ان میں سے جو واجب جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ رب کائنات کی ذات ہے باقی ساری ممکنات ہیں اور اس کے بعد وہ ممتنے کا سلسلہ ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کو واجب الوجود کہا جا سکتا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں اس کے سوا کائنات کی کوئی آلہ سے آلہ مخلوق کوئی آلہ سے آلہ فرد کوئی بڑی سے بڑی ذات اور کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ہرگز وہ واجب الوجود نہیں ہے یہ ہے وہ ہمارا عقیدہ توحید کہ ہم خالق کائنات کے سوا کسی بھی ذات کو کسی ولی پیغمبر رسول یا نبی کو اور کسی بھی مخلوق کے فرد کو اس کے سوا واجب الوجود نہیں مانتے سب کو اس کی مخلوق مانتے ہیں اور ایک وقت تھا سب نہیں تھے پھر وجود آیا اور پھر اس کے بعد موت کا ذیکہ بھی چکھنا پڑا یہ صرف اللہ کی ذات ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی اور اس کو واجب الوجود کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مستحق عبادت ہونا یہ بات واضح ہے خالق کائنات جللہ جلالہ کے سوا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے بلکہ اختصار سے کہہ دوں اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں یہ آسان سا جملہ ہے اور یہ ہزاروں مفہوم اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں رب کائنات کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے میعارِ الہیت یہ ہے وہ واجب الوجود ہے وہ مستحق عبادت ہے یہ چیزیں نہ عطائی ہو سکتی ہیں اور نہ مجازی ہو سکتی ہیں اس کی سوا خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے بیسیوں شانے اپنے بندوں کو مجازن عطا فرما رکھی ہیں وہ قرآنِ مجید کی پچاس سے زائد آیات ہیں جن میں خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اپنے ہی وصف اپنے بندوں کو مجازن دے رکھے ہیں اور اس سے شرک نہیں ہوا مثال کے طور پر خالقِ کائنات فرماتا ہے اللہ مومنوں کا ولی ہے کیا کرتا ہے ان کو ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے اب ظلمت سے نور کی طرف نکالنا یہاں اللہ نے اپنی شان بیان کی ہے اور یہ تیسرا پارہ ہے اور تیرے میں پارے میں فرماتا ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازلی اس واسطے کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں وہی بات جو تیسرے پارے میں اپنے لیے کی وہی تیرے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دی بلکہ ساتھ یہ بھی آ گیا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَایَاتِنَا اَنْ اَخْرِجِ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیات دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ قوم کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے جاؤ تو اب یہ وصف واجب الوجود کی طرح کا نہیں واجب الوجود والا تو مجازن نہیں دیا رہا سکتا مستحق کے عبادت ہونے والا عطائی نہیں ہو سکتا لیکن مدد کرنا مشکل کشائی کرنا حاجت روائی کرنا ظلمت کے اسیروں کو نور کا سفیر بنا دینا اور ظلمت کے قیدیوں کو نور کا مہمان بنا دینا جو کفر میں ڈوبے ہوئے ہوں ان کو فردوس کا وارش بنا دینا ان کی مشکل کشائی کرنا حاجت روائی کرنا ان کو اندھیروں سے نکال کر صراطِ مستقیم پر کھڑا کرنا یہ اللہ کی ازن سے اللہ کی عظیم پیغمبر علیہ السلام بھی کرتے ہیں بلکہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے اور ان کا یہ منصب قرار دے دیا ہے کہ یہ میرے ازن اور میری توفیق سے تمہاری شان ہے کہ میں بھی ظلمت سے نور کی طرف لکالتا ہوں اور میرے ازن سے تم بھی یہی کام کرنے والے ہو لہٰذا وہ جو ایک لوگوں نے مضعومہ توحید بنا رکھی ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو کی جو عطائی اوصحاف ہیں وہ بھی کسی میں نہیں ہو سکتے اگر مانے جائیں گے تو شرک الازم آ جائے گا قرآنِ مجید کی پچاس آیات ان کی مضعومہ اور اس وامی تعریف کا رد کرتی ہیں اب دیکھو خالقِ کائنات جللہ جلالہو واضح طور پر آپ نے لئے فرما رہا تھا کہ میں نکالتا ہوں اور پھر فرماتا میرے نبی علیہ السلام بھی نکالتے ہیں اب بات تو لفظ کے لحاظ سے ایک ہی ہے اگرچہ نکالنے میں فرق بڑا ہے وہ میں ذکر کروں گا لیکن دونوں پر ایک ہی وصف کا اطلاق کیا جا رہا ہے تو پتہ چلا انہیت ایسی چیز ہے جو کسی کو نہیں دیڑا سکتی ایک لمحہ کے لئے بھی انہیت مجازی مل ہی نہیں سکتی انہیت ہوئی کسی اور کی نہیں سکتی لیکن یہ شعباجات جو ہیں خالق کائنات جللہ جلال ہو کہیں بدر میں فرشتوں کو بھیج کر مدد جب کرواتا ہے تو اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اگرچہ یہ میرے بندے ہیں لیکن میری مدد کا مذر بن کے میرے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کو شرک نہ کہنا میں اپنے بندوں سے اپنے بندوں کی مدد کروا دیتا ہوں اب اس مقام پر میں نے یہ جملہ بولا اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں شاید کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو ادھر بار بار یہ کہہ رہے ہو کہ اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اور ادھر یہ کہتے ہو کہ وہی صفت ظلمت سے نور کے طرف نکالنے کی اللہ کی بھی ہے اور وہی رسول اللہ علیہ السلام کی بھی ہے تو شرک تو ہو گیا آپس میں اشتراک ہو گیا آپس میں مشارکت ہو گئی ایک صفت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مان لی اور وہی نبی علیہ السلام کے لیے بھی مان لی اور اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں جس لحاظ سے وہ اللہ کی صفت ہے اگر اس لحاظ سے کسی غیر کی مانی جائے گی تو شرک لازم آ جائے گا میرے رب کی کوئی صفت بھی ایسی نہیں جو اس کو کسی نے دی ہو اور اس کا مالک کسی اور نے اللہ کو بنایا ہو جس صفت کا حصول اس نے غیر سے کیا ہو جس صفت کے اندر وہ تصرف غیر کی ازن سے کرتا ہو اور غیر کی قدرت سے کرتا ہو میرے رب کی ایک صفت بھی ایسی نہیں ہے اور میرے نبی علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء علیہ الرحمہ کی کوئی صفت بھی ایسی نہیں جو ان کی اللہ کے دینے کے بغیر ہو ساری اللہ کے دینے کے ساتھ ہیں شرک تب لازم آتا تھا یا تو اللہ کی ساری اتائی مان لی جاتی یا کوئی ایک اتائی مان لی جاتی یا ان اولیاء اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہے وہ ذاتی مان لی جاتی اور اللہ کا اس میں ازن اور اس کی دیہ توفیق کا کوئی دخل نہ ہوتا تو خالق کائنات جللہ جلالہو کی ایک صفت کے ساتھ بھی کسی پیغمبر یا ولی کی صفت کا اشتراک لازم آئی نہیں رہا اس واسطے کی اس کی ساری ذاتی ہے اور ان میں کسی کی عطا کا کوئی دخل نہیں ہے اور یہ جتنے عظیم رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور یا کرام ہیں اپنے طور پر تو پتہ بھی نہیں ہلا سکتے لیکن یہ اس کی دیوی توفیق ہے کہ ان کی آنکھ کا اشارہ ہوتا ہے تو کائنات بدل جاتی ہے اس واسطے کی خالق کائنات جللہ جلالہو نے ان کو اپنی خدرت کا مذہر بنا دیا ہے لہذا میرے رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اگرچہ یہاں پر بولا جا رہا ہے اور بولنے کی اجازت قرآن دے رہا ہے کہ یہ کہہ سکتے ہو اللہ بھی ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ماہ مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظلمت سے نور کی طرف نکالتے ہیں دونوں کہنا جائز قرار دے رہا ہے قرآن مجید لیکن ہر ایک کا عقیدہ یہ ضرور ہونا چاہیے اللہ نکالتا ہے وہ نکالنے میں نہ تو کسی کی اجازت کا محتاج ہے اور نہ کسی کی طاقت کا محتاج ہے اور نبی علیہ السلام نکالتے ہیں اللہ کی اجازت سے نکالتے ہیں اس کی دیہی توفیق سے نکالتے ہیں محتشم صامین حضرات عقیدہ توحید کے لحاظ سے رب زلجلال کی ذات کو جس طرح یہ ماننا لازم ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ایسے ہی یہ بھی ماننا لازم ہے کہ اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اس سلسلہ میں بھی آج بہت زیادہ بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے جو چیزیں بندوں میں عیب سمجھی جاتی ہیں ان کو اللہ کے لئے عیب نہیں سمجھا جا رہا مکر کرنا بندے میں عیب ہے دھوکہ دینا بندے کے اندر یہ صفت ہو تو عیب ہے اور جوٹ بولنا بندے کے اندر یہ صفت ہو تو عیب ہے اگر بندے میں یہ صفتیں عیب ہیں تو کیا مولا میں خالق میں یہ صفتیں عیب نہیں ہوں گی مکر فریب دھوکہ دھوکہ جوٹ یہ ساری عیب کی باتیں ہیں اور میرا رب تو کروڑ مرکمہ ان سے پاک ہے اور کسی طرح بھی ان چیزوں کو رب کائنات جلل جلالہو کی ذات کے ساتھ ان کو منصوب نہیں کیا جا سکتا ایسے ہی اس کا علم ہے ہمیشہ سے ہے عزل میں سب کچھ جانتا تھا اور عزل میں اس کو سب کچھ پتا تھا کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھا جائے گا کہ جس کے اندر یہ بیان کیا جائے ایسا ہوا تو رب کو پتا چلا اگر یہ نہ ہوتا تو پتا نہ چلتا حالت منتظرہ اس کے اندر ماننا یہ بھی کفر ہے اللہ کے علم کا حدوث ماننا کہ پہلے نہیں تھا بعد میں آیا یہ بھی کفر ہے ہمارا رب ہر وقت جانتا ہے ہمیشہ سے جانتا ہے یہ کائنات نہیں بنی تھی پھر بھی جانتا تھا اور بن گئی ہے اس کے علم کے مطابق اس نے بنائی ہے اور اب بھی ہر وقت سب کو جاننے والا ہے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم اس کے لیے کوئی ایسی حالت نہیں مانتے کہ جس میں اللہ کے لیے مازاللہ کسی جہالت کو تسلیم کر لیا جائے وہ ہر وقت جاننے والا ہے اور ہر کسی کو جاننے والا ہے اب اس میں آپ شاید سمجھ رہے ہوں کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو ایسا کہتا ہو تو میں قرآن مجید ورحان رشید کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور اس کا جو مختلف ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں اور اردو میں وہ واضح طور پر آپ کو اس سے پتا چل جائے گا کہ ترجمہ کے اندر کس چیز کا اقرار کیا جا رہا ہے اور کس انداز سے رب کائنات جلل جلال ہو کی توہید کے لحاظ سے مازاللہ جہالت کا ایک وغم پیدا کیا جا رہا ہے لوگوں کے ذہن کے اندر کہ یہ ایسا ہوا تو پھر علم آیا اگر ایسا نہ ہوتا تو علم نہ ہوتا حالانکہ خالق کائنات جلل جلال ہو کا علم ہمیشہ سے ہے اور کبھی بھی اس علم میں کوئی انکتا ہونے والا نہیں ہے قرآن مجید برحان رشید میں رب کائنات کا فرمان ہے وَمَا جَعَلَّا الْقِبْلَةَ اللَّتِ كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ دوسرے پارے کے آغاز میں ہی سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت موجود ہے خالق کائنات جلل جلال ہو ارشاد فرماتا ہے کہ وہ قبلہ جس پر آپ تھے ہم نے اسی پر آپ کو پکا کیا کیوں؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ اس لفظ پر غور کرنا ہے تاکہ ہم ظاہر کریں کہ کون ہے جو رسول کی پیاروی کرتا ہے اور کون ہے جو قدموں کی پر پھر جاتا ہے یہ قبلے والا معاملہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ پتا چل جائے لوگوں کو کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے تو اس وقت کعبات اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے جب مدینہ شریف میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کچھ وقت کے لیے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نمازیں پڑھی اور پھر آپ کا چہرہ کعبات اللہ کی طرف پھیر دیا گیا اب اس بات کو خالقِ قائلہ جللہ جلالو اس آیت میں بیان کر رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَا لَمَا مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ مِمَّيَّنْ قَالِبُ عَلَىٰ عَقِبِعِ اس آیت کا ترجمہ محمد جونہ گڑی جو ترجمہ آجیوں کے ہاتھ میں وہاں پہ تھما دیا جاتا ہے اور سعودی حکومت چھاپ چھاپ کے اس کو اپنے عقائد و نظریات کی ترویج کے لئے مفت تقسیم کرتی ہے اس آیت کا ترجمہ انہوں نے اس طرح کیا جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابع دار کون ہے یہ بات اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو قبلہ پہلے تھا وہی ہم نے کچھ وقت کے بعد پھر پکا کر دیا ایسا ہم نے کیوں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ لنا لاما اور ترجمہ کیا ہے تاکہ ہم جان لیں تاکہ ہم جان لیں ہم سے مراد اللہ تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو پکا مومن ہے اور کون ہے جو پھر جائے گا اب کیا ہے ظاہری طور پر آپ تمام اس محاورہ سے واقف ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب پڑھی تاکہ میں جان لوں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے میں نے یہ درست سنا تاکہ میں جان لوں کہ روزے کے مسائل کیا ہیں تاکہ مجھے پتا چل جائے تاکہ ہم جان لیں اس کا پتا کیا ہوگا کہ پہلے نہیں جانتے اب جانیں گے قبلہ کی تبدیلی سے پہلے تو ہم نہیں جانتے کہ کون پکا مومن ہے اور کون کافر ہے کون ساتھ ہی رہے گا اور کون جو ہے وہ ظاہری طور پر کعبے کا اب اس قبلے کا بیت المقدس کا پابند رہے گا اور کون یہ سمجھے گا کہ مدار تو محبوب علیہ السلام کی عداؤں پر ہے یہ جدر پھرتے ہم ادھر پھر جائیں گے یہ اللہ واضح کرنا چاہتا ہے تو اب خالقِ قائلہ جللہ جلالو تو عزل سے جانتا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے تو یہ کیسا ہوا کہ ہم نے اس قبلے کو پکا کیا تاکہ ہم جان لیں علم پیدا ہوگا اب علم آئے گا تو جو علم بعد میں تھا اس کی جگہ مازلہ پہلے جہالت ہوگی اور میرا رب تو ہر جہالت سے پاک ہے تو یہ مطلب پھر کیا بنا تاکہ ہم جان لیں اب دیکھو قرآنِ مجید کے ترجمے کے اندر یہ تو ترجمہ دانی نہیں اور یہ تو قرآن کی ترجمانی نہیں کہ باب عالمہ یا علمو کا معنی کر دیا عالمہ اس نے جانا یا علمو وہ جانتا ہے نہیں نہیں وہ ترجمہ کرنا پڑے گا جس میں لفظ کا بھی لحاظ ہو اور پورے قرآن کا بھی لحاظ ہو اور رب کی شان کا بھی لحاظ ہو ادھر صرف کا لحاظ کرتے کرتے ادھر سے پھر جائیں اللہ کے دربار سے تو اس علم کا فائدہ کیا ہوگا اب خالقِ کائنات جلل جلال ہوتو عزل سے جانتا ہے کہ میں جب قبلہ بناوں گا تبدیلی ہوگی کون پیچھے رہے گا اور کون پھر جائے گا اور کون محبوب کا ساتھ دے گا عزل سے جانتا ہے اب اس واقعہ کے بعد اس کو پتا نہیں چلے گا وہ تو پہلے ہی جانتا ہے بعد میں اس کی تفسیر سامنے آ جائے گی لیکن جو شخص یہ ترجمہ پڑے گا تاکہ ہم جان لیں خالی الزہن ہوگا تو یہی عقیدہ بنا کے بیٹھ جائے گا کہ شاید جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو بعد میں علم آ جاتا ہے بیان سنتے ہیں تو علم آ جاتا ہے اور کتاب پڑھتے ہیں تو علم آ جاتا ہے شاید ایسے ہی واقع ہوا تو پھر اللہ کو علم آ گیا اور یہ اللہ کے بارے میں ماذا اللہ ماننا کفر ہے خالقِ کائلات جلل جلالو ہر وقت جانتا ہے ماضی سے جانتا ہے اور کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے یہ ترجمہ تھا محمد جونہ گڑی کا شاہ عبدالقادر دیلوی کا ترجمہ جو بھی اسی کیپ میں شمار ہوتے ہیں ان کا ترجمہ اس آیت کا یہ اسی واسطے کہ معلوم کر لیں کہ کون تابر رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا ہم نے یہ کام کیا کس واسطے تاکہ معلوم کر لیں اب یہ بھی تم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جس وقت یہ لفظ بولا جائے کہ میں جا رہا ہوں تاکہ معلوم کر لوں کہ پہلے تو مجھے علم نہیں ہے اب علم آ جائے گا میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ معلوم کر لوں میں نے یہ خط اس لیے پڑا تاکہ معلوم کر لوں کہ بھائی کا حال کیا ہے تو تاکہ معلوم کرلوں یہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ پہلے معلوم نہیں ہے اب معلوم ہوگا جبکہ خالق کائنات جلل جلال ہو اس وقت جب اور کب کا بھی تصور نہیں تھا جب بھی خالق کائنات سب کچھ جاننے والا تھا ایسے ہی فتح محمد جالندری کا ترجمہ ہے اس کے اندر اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کر لیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع ہوگا اور کون نہیں ہوگا کہ معلوم کریں پہلے تو معلوم نہیں اب معلوم کریں اب دیکھو بظہر خالق کائنات جلل جلال ہو کی توحید کی آر میں تو شان رسالت میں گستاخنیاں کی جاتی ہیں اور جب توحید کا معاملہ آیا تو وہاں بھی اتنے کچھے وہ لوگ ثابت ہوئے کہ اللہ کی توحید کے اندر جو سر فرس چیز تھی اسی کے لحاظ سے معلوم اتنا دھوکہ دیا جا رہا ہے اور اس انداز سے کہ الفاظ میں جو قرآنیت ہے اور جو اس کی ترجمانی ہے اس کا خیال ہی نہیں کیا جا رہا میرے رب کی توحید کا مطلب یہ ہے اس کی طرف کسی عیب کی نسبت نہیں کی جا سکتی جہالت بہت بڑا عیب ہے اور میرا رب ہر لمحہ اس عیب سے پاک ہے ماضی میں بھی آج میں بھی مستقبل میں بھی لہٰذا یہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر رٹے رٹائے لفظ کام نہیں دیتے جہاں پر کام دے تو بارگاہ نبوہ سے ملی ہی روشنی کام دیتی ہے بریلی کے تاجدار اس شاک کے سالار حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں اے محبوب تم جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی سے اسی لیے وہ مقرر کیا تھا دیکھیں کہ دیکھیں کہ کون رسول کا کی پیروی کرتا ہے اور کون سے لوگ ہیں جو پھرنے والے ہیں اب اس مقام پر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ خالق کائنات جلل جلال ہو یہ ظاہر فرما رہا ہے وہ تو ازل سے جانتا ہے اللہ لنا لما کا معنی کیا ہے تاکہ ہم ظاہر کر دیں یہ نہیں کہ تاکہ ہم جانیں جانتا وہ پہلے بھی ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ کون مومن ہے کون کافر ہے اللہ لنا لما تاکہ ہم ظاہر کر دیں علمِ ظہور تاکہ ہمارے علم کا اظہار ہو جائے کہ جو ہم تو ماضی سے جانتے تھے لوگوں کو اب پتا چل جائے تو اللہ لنا لما اب حدوث ہو جائے اس ہمارے علم کا ظہور ہو جائے ہمارے علم کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ بندوں کو بھی پتا چل جائے ہم نے قبلے والا مسئلہ بنا دیا تاکہ لوگوں کے لیے ظاہر کر دیں کہ کون ہے وہ جو رسول کا پکا غلام ہے اور کون وہ ہے جو پیچھے پھر جانے والا ہے اب دیکھو یہ ہے ایمان کا تقاضہ کہ جس میں لفظوں کو یوں پڑا جاتا ہے کہ رب کی شان سامنے ہے وہ ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دے گی اور یہ ضمیر برداشت ہی نہیں کرے گا کہ ہم لفظ کی اس ایسی پابندی کریں کہ اللہ کی شان کی توہین کر دالیں نہیں نہیں یہ علمہ ظہور سارے مفسرین نے لکھا ہے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس مقام پر اس کی ایسی وضاحت کی ہے اور اس انداز میں اس کو بیان کیا ہے تاکہ ہم ظاہر کر دیں اب یہ اس میں کوئی کسی قسم کی خرابی لازم نہیں آئے گی لفظ کا ترجمہ بھی ہو جائے گا اور قرآن مجید کی ترجمانی بھی ہو جائے گی محتشم سامین حضرات ایسے ہی خالق کائنات جللہ جلالہ کے بارے میں مکر کا لفظ بولنا اللہ نے مکر کیا ماذا اللہ اللہ نے دھوکا دیا ماذا اللہ یہ ان لوگوں کے ترجمے کے اندر موجود ہے لیکن ہمارے ہاں ایسا سوچ بھی ہم نہیں سکتے کہ جب ایک بندہ مکار ہو تو وہ بڑا معیوم ہوتا ہے اور اللہ کے بارے میں یہ بولنا اور اس کی طرف مکر کی نسبت کرنا آخر اردو میں اگر ترجمہ کیا جا رہا ہے تو اردو محاورے کو عربی محاورے کے تابع کرنا پڑے گا کوئی بھی عربی جاننے والا جب مکرو و مکر اللہ کو پڑے گا تو ان کی اندر یہ اپنے عدم کی لذت ہے کہ خالق کائنات جلل جلال ہو نے مکر اللہ کا لفظ محض مقابلے کے لئے بول دیا ہے اس میں یہ لفظ مکر جو ہے وہ اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے نہیں ہے تو مکر ہو ان کے لئے حقیقت میں ہے کہ انہوں نے مکر کیا لیکن اللہ نے تو ان کے مکر کا جواب دیا اور خفیہ تدبیر کی اب یہ جس طرح عربی جاننے والے کو خود پتا ہے اور وہ پڑھ کے مکر اللہ کی طرف منصوب نہیں کرے گا تو اردو والے کو بھی تو حسلہ کرنا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے کہ جب بات اللہ کے دربار کی ہو رہی ہے تو پھر ہمیں اپنا عدب اللہ کے عدبارگاہ کی عدب کے یہ اردو عدب تابع کر دینا چاہیے اور اس انداز میں ترجمہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی عائب کی نسبت نہ ہو سکے ایسے جھوٹ کا معاملہ ہے اس کیمپ میں لوگوں نے کتابیں لکھیں جھوٹ کو ثابت کرنے کے لئے اور آخر یہاں پہ سویا کے رک گئی کہنے لگے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں اور جو ہم نے کہا اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کر کے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جھوٹ وہ اللہ اس کی شاند یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا نہیں لیکن بول سکتا ہے ماذا اللہ اس میں صلاحیت ہے بولنے کی مگر بولتا نہیں تو کہنے لگے یہ ہے ماننے کا انداز کہ ہم اللہ کو عظیم مانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا نہیں ہے اور لیکن چونکہ اس کا ہر چیز پر قدرت ہے تو پھر جھوٹ پر بھی قدرت ہے بول سکتا ہے اگرچہ وہ بولتا نہیں ہم اس کو عظیم مانتے ہیں تو ہم نے کہا آلہ حضرت فاضل بنیل ورحمت اللہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھ دی فرمایا میرا رب وہ ہے جو نہ جھوٹ بولتا ہے نہ بول سکتا ہے اس میں جھوٹ بولنے کی صلاحیت ہی نہیں عیب کی صلاحیت ہونا کوئی کمال تو نہیں ہے اس میں صلاحیت ہی نہیں جھوٹ بولنے کی وہ جھوٹ بول سکتا ہی نہیں وہ ہر چاہت پر قادر ہے اور اس کا مطلب ہی ہے وہ محمود پر قادر ہے مضمون کی تو بات ہی نہیں ہے اس واسطے جہاں بھی تمہیں عدب رسالت پر جا کر حتمی بات ملے گی وہ بھی اسی امت برحق کی ہے اور اسی انداز کی طائفہ منصورہ کی ہے کہ جہاں خالق کائنات جلل جلال ہو کے عدب کا تقاضہ تھا وہاں بھی ان اہل حق نے اس تقاضے کو مکمل کر کے دکھایا ہے اختصار سے عرض کر رہا ہوں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ہمارا یقین ہے تو ہم محبوب علیہ السلام کی ذات و صفات کے لحاظ سے آپ کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں ہم ہرگز نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مخلوق نہیں مانتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد مانتے ہیں مگر وہ عبد جو عبد خاص ہیں کہ جن کو خدا خود اپن عبد کہہ کے پکارتا ہے ہم رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل بشر مانتے ہیں اور اس میں کسی کو کسی طرح کا کوئی شک نہیں بشریت قرآن مجید کا مضمون ہے اور ہمارے عقیدہ کا حصہ ہے ہم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیوب سے پاک مانتے ہیں خالق کائنات جللہ جلالہو نے مخلوق کی حیثیت سے ایک ہے خالق ہونے کا میعار ایک ہے مخلوق کا میعار خالق ہونے میں وہ بے مثال ہے اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں صفات میں کوئی شریک نہیں کوئی عیب نہیں اور تمام مخلوقات میں سے سہر فیرست اللہ نے جس ذات کو عیوب سے پاک بنایا ہے وہ ذات ہمارے محبوب اللہ السلام کی ذات ہے خالق کائنات جللہ جلالہو نے تخلیق کے لحاظے اخلاق کے لحاظے صفات کے لحاظے علوم کے لحاظے کمالات کے لحاظے اعصاف کے لحاظے اختیارات کے لحاظے محبوب علیہ السلام کو اتنا عظیم بنا دیا ہے کہ ہمارا طائر فکر بھی اس بلندی تک پرواز نہیں کر سکتا جہاں سے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کے جنڈے آغاز میں لہرہ رہے ہیں محتشم سامین حضرات یہاں یہ بات سب کے عقیدے میں کوئی سادہ سے سادہ انسان بھی اس سے پوچھ لو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نبی علیہ السلام کو مازاللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ہرگز کسی کا عقیدہ نہیں کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ ہم نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی کا ٹکڑا مانتے ہیں بیٹا ہونا یہ بھی نہیں ٹکڑا بھی نہیں مانتے اللہ تو ٹکڑے سے ہے ہی پاک وہ تو جز سے پاک ہے جز کا بھی خالق ہے کل کا بھی خالق ہے رسول اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ولد اور بیٹے ہیں بلکہ خالق کائنات جلل جلالہ کے عبد خاص ہیں جو سید آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جلوہ گر ہوئے ہیں لیکن اس نورانیت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے ہیں کہ عام بشر جو ہے اس کی بشریت وہ ظلمت ہوتی ہے اندھیرہ ہوتی ہے اور میرے محبوب علیہ السلام کی بشریت بھی اس انداز کی ہے کہ جب انداز بشر میں جلوہ گر ہو رہے تھے ولادت کے وقت بھی دور دور تک بسرہ کے محلات بھی روشن ہو چکے تھے نبی اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور سے جو ہم نور مانتے ہیں تو اس کا مطلب ٹکڑا ماننا نہیں اللہ کی خاص تجلیوں کا محور مانتے ہیں اس طرح کے خالق کائنات فرماتا ہے ویسے تو ہر چیز ہی اس نے پیدا کی اور ہر چیز اسی نے روپ ہوں کی لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے فَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ میں نے اپنی روح سے روپ ہوں کی تو کیا یہ مطلب ہوگا کہ روح کے دو حصے بن گئے ایک اللہ میں رہی اور ایک حضرت آدم علیہ السلام میں آگئی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اور یہ قرآن ہے یہ کسی کی بنائی داستان تو نہیں ہے مِنْ کا لفظ وہاں پی آیا ہے جیسے ہم نورم من نور اللہ کہتے ہیں وہ روحم من روح اللہ نفق تو فیہِ مِنْ روحی میں نے اپنی روح سے روپ ہوں کی تو مطلب یہ تھا کہ جو روح میں نے ان کو دی ہے وہ جس قدر میرے جلووں کا مذر ہے ایسری دوسری روحیں نہیں ہیں ایسے ہی نورم من نور اللہ کا مطلب ٹکڑا ہونا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات جلالہ نے اس نور سے نبی علیہ السلام کو پیدا کیا جو پوری مخلوقات میں سے بڑھ کر اللہ کے جلووں کا مذر بنا ہوا تھا نورم من نور اللہ ہیں پوری کائنات سے بلند و بھالا ہیں اور یہ واضح فرق ہے لوگ لفظ نور کے اطلاق سے کہیں لگ جاتے ہیں کہ شرک ہو گیا نہیں نہیں کتنا فرق ہے اللہ کا نور وہ کونس ہے جو نور خالق ہے پیدا کرنے والا نور اور نبی علیہ السلام کا نور پیدا ہونے والا نور وہ نور پیدا کرنے والا یہ نور پیدا ہونے والا تو کتنا فرق ہے درمیان میں یا تو تب ہو کہ ہم اس نور کو بھی نور خالق مانتے ہوں کہ یہ بھی نور ہے جو پیدا کرنے والا ہے پیدا ہونے والا نہیں اللہ کے نور کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور ہمارے محبوب اللہ السلام کے نور کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ وہ بات ہے جو شرک کی جڑے کٹ رہی ہے کہ خالق کائنات جلل جلال ہو بھی نور ہے نبی علیہ السلام بھی نور ہے مگر وہ نور ہے اس نور کو ہم جسم نہیں کہہ سکتے اور یہ وہ نور ہے جس کو جسم کہہ سکتے ہیں اور جسم ہے وہ نور ہے کہ جس کی کوئی حیط نہیں ہے کیونکہ جو حدود کی اندر بند ہو وہ معبود نہیں ہوتا اور یہ شکل و صورت والے ہیں حدود کی اندر نور ہے اس واسطے کروڑوں درجے کا فرق ہے نور کے اطلاق کے باوجود بھی اور بشریت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصف ہے جس کی بنیاد پر اس مخلوق کو فائدہ لینا آسان ہو سکا اگر محبوب علیہ السلام کا نور جو ہے اس میں ہجاب بشریت نہ ہوتا تو جو آتا جل کے راکھ ہوتا کوئی صدیق اکبر رضی اللہ نہ بنتا کوئی فاروق اعظم نہ بنتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خالق کائنات جللہ جلالہو نے اس نور کو یہ ہجاب بشر عطا کیا ہے بشریت تیہ شدہ عقیدہ ہے اس کا کوئی انکار ہی نہیں کرتا بات ہے نور ہونے کی یا نور نہ ہونے کی اللہ نے ہم کو سعادت بخشی ہم ان کو نور مان رہے ہیں اور ہمارے پاس قرآن بھی ہے حدیث بھی ہیں لیکن جن لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی وہ بالکل کو رہے ہیں اس مسئلے میں ایک بھی دلیل ان کے پاس نہیں ہے ایک بھی دلیل آیت تو آیت رہی حدیث بھی نہیں ان کے پاس جو ان کے موقف کو ثابت کرتی ہو محض خلط مبحض کرتے ہوئے جان چھڑانے کے لئے غلط رنگ بحث کو دے رہے ہیں ورنہ ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں تب پڑے جب ہم نے بشریت کا انکار کیا ہو بشریت کا انکار تو کفر ہے کوئی بشریت کا منکر آل حق میں سے ہے ہی نہیں ہم بشر مانتے ہیں مگر بشریت کو یوں بیان نہیں کرتے جیسے وہ بیان کرتے ہیں کسی حقیقت کو ماننا اور چیز ہے مگر اس کی اندازہ بیان کو بنانا اور چیز ہے اس میں کوئی شک نہیں بندے کی والدہ اس کے باپ کی بیوی ہی ہے یہ حقیقت ہے لیکن اس کو اس انداز میں تو کوئی بھی نہیں بیان کرتا بیان کرتا ہے اس کو والدہ کہکے اس کو امی کہکے اس کو باپ کی بیوی کہکے کوئی بھی بیان نہیں کرتا بلا تمثیر بشریت تو ایک حقیقت ہے لیکن اس کو یوں بیان کرو جو اس کے کمال کا طریقہ ہے اور یوں اس کو بیان نہ کرو کہ جو توہین کا طریقہ ہے بشریت حقیقت ہے اس باستی ہمارے خلاف کوئی بشریت والی دلائل آیات نہ پڑے وہ تب ہو جب ہم نے انکار کیا ہو ہم تو خود بار بار کہہ رہے ہیں اور سب کا سادہ سے سادہ سے کوچھ لو اس کا یہی عقیدہ ہے بشریت ہے لیکن بات جگڑا ہے نورانیت میں اب اس میں سامنے آجاؤ ہم نورانیت ثابت کرتے ہیں ایک بھی آیت پیش کرو کہ خالق کائنات نے فرمایا وہ ماں ارسلنا کا نورہ نبی ہم نے تجھے نور نہیں بنایا ایک آیت آیت کا حدیث لیاو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستو بنورن میں باقی سب کچھ ہوں مگر نور نہیں ہوں حدیث بھی نہیں ایک قول صحابی کا لے آؤ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی ایک نے کہا ہو ماں کانا نبی جو نہ نورہ ہمارے نبی نور نہیں تھے سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے آیت تو آیت رہی حدیث تو حدیث رہی ضعیف تو ضعیف رہی صحابی کا قول بھی کوئی نہیں پیش کر سکتا اپنے موقف کے بارے میں کیونکہ بالکل خانلی ہے تو بات کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے بشر کی آیات کے رٹ لگائی جا رہی ہے وہ تب ہو جب انکار بشریت موجود ہو وہ تو ہے ہی نہیں بات ہے نور ہونے کی یا نور نہ ہونے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین ہم نے نہیں ان کے بڑوں نے بھی نور سے مراسرکار کی ذات کو لیا ہے اور پھر قرآن مجید کی دیگر آیات اور پھر احادیث اور صحابہ کے اقوال اور پوری امت کا تسلسل سے اقیدہ نبی علیہ السلام کی نورانیت کا ہے پوری امت میں سے ایک شخص بھی تمہیں ایسا نہیں ملے گا جو محدث مفتی فقی یا کوئی قابل ذکر انسان ہو اور نبی علیہ السلام کے نور کی نفی کر رہا ہو پوری شراط مستقیم پر جو لائٹنگ ہے وہ میرے محبوب علیہ السلام کی اقیدہ نورانیت کی ہے محتشم صامین حضرات اس سلسلہ میں بشریت والی آیات ایک تو وہ برمحل نہیں ان کا پڑھنے کا موقع نہیں وہ کوئی منکر ہوتا تو پڑھی جاتی اصل یہ مسئلہ ہے چونکہ دلیل نہیں ہے تو باس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے اور یہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں کوئی بڑے سے بڑھا ہو اسے پوچھ لیں ہمارے سال گزر گئے آج تک اس کا کوئی بندہ جواب دے نہیں سکا اور یہ حقیقت ہے ہم بشریت کا اقرار کرنے والے ہیں اور نورانیت کا بھی قرار کرنے والے ہیں انکار ہمارے ہاں نہ بشریت کا ہے نہ نورانیت کا ہے ان کی ہاں نورانیت کا ہے وہ چاہیں تو دلیل دیں اور ایک بھی دلیل ان لفظوں کے ساتھ جس میں نور کی نفی کی گئی ہو وہ موجود نہیں ہے بشر تو زہر الجلد کو کہتے ہیں کبھی وہ مٹی کا بھی ہو سکتا ہے کبھی وہ نور کا بھی ہو سکتا ہے سول میں پارے میں جبریل اللہ علیہ السلام کو بشر کہا جا رہا ہے حالانکہ وہ تو نور ہیں تو پتا چلا کہ بشریت کوئی آپوزیشن نہیں نور کی کہ ہر جگہ یہ دور دور رہیں کبھی اتفاق بھی ہو سکتا ہے تمہیں جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں انکار نور کا ان کو خاص نور کے بارے میں آیت پڑھنا پڑے گی یا حدیث پڑھنا پڑے گی کہ جس میں نبی علیہ السلام کی نورانیت کا اس لفظ کے ساتھ نفی کی گئی ہو نہ کہ بشریت کے اس بات والی آیات پڑھی جائیں باقی جو لفظیں مثل ہے وہ بھی گھنٹوں کی بحث ہے اور اس میں بالخصوص ہمارا وہ لیکچر مفہوم قرآن بدلنے کی واردات وہ چھپا ہوا بھی ہے کیسٹر میں بھی ہے اس کو بھی آپ اچھی طرح ملاحظہ کریں تمام بشر والی آیات کا مطلب بیان کیا کہ بشر کا مطلب کیا ہے اور یہ جو مثل کا لفظ آ گیا اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ واضح کرنا کہ ان کو تم مخلوق سمجھو جس طرح تم مخلوق ہو لوگو یہ بھی مخلوق ہیں جس طرح تمہارا خالق اللہ ہے ان کا خالق بھی اللہ ہے یہ مثل کا مطلب ہے نہ یہ کہ ان کو معذل ہر وقت یہی رٹ لگائے رکھو ان کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں ان کے بھی دو قدم ہیں ہمارے بھی دو قدم ہیں یہ لفظ مثل کا تقاضہ نہیں ہے کہ ہر جہت میں مثال ان کو بنا لو اور اسی پاری لیکچر دیتے رہو ورنہ قرآن مجید برحان رشید کے اندر اللہ کا یہ فرمان بھی ہے خالق کائنات جلل جلالہ ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 38 ہے وَمَا مِن دَعْبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرِنْ يَتِیرُ بِجَنَاحَيِ إِلَّا أُمَمُنْ أَمْسَالُكُمْ فرما کائنات میں جتنے چوپائے ہیں اور جتنے پرندے ہیں وہ تمہاری مثل امت ہے اب سب کو کہا وہ تمہاری مثل ہیں دابا میں خنزیر بھی ہے دابا میں کتا بھی ہے اور پرندوں میں کوا بھی ہے ساری چیزیں آگئیں اب کون ہے توحید پرست جو روزانہ یہ آیت پڑھ کے درست دیتا ہو اور کہتا ہو کہ ہم کتے جیسے ہیں ہم خنزیر جیسے ہیں ہم کوا جیسے ہیں اور آیت کا ترجمہ پڑھے اور لفظ مثل پڑھے اگر ایسا نہیں ہوتا اس میں اپنی توحید سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں مثل مخلوق ہونے کے لحاظ سے اب اس کو سبق نہیں بنانا کہ ہر وقت ہم کتے کے ساتھ مثل ہی بنتے رہیں اگر یہ بیان کرنے سے تمہاری توحین ہوتی ہے تو وہ بیان کرنے سے تمہارے انداز میں ہمارے محبوب کی توحین ہوتی ہے آیت اگر مثل والی ہے تو یہ بھی مثل والی امسالو کم تمہاری مثل ہے تو پھر ان کی مثلیت کی بھی دعوے کیا کرو کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں کتوں کی مثل بنا دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں خنزیروں کی مثل بنا دیا اس انداز میں تو کوئی توحید نہیں بیان کرتا آخر وہاں ہی جا کے ہاتھ جالا جاتا ہے جن کی قدموں کی خاک تر بھی کوئی کروڑ سال تک بھی نہیں پہنچ سکتا وہ مقام اتنا بلند و بالا ہے فلک کو اس بلندی پر بھی وہ عظمت نہیں حاصل جب ان خاک سے پوچھو مقام نقش پا کیا ہے سرکار دعالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے جو غبار لگ جاتا ہے اس کے مقام تک بھی کور نہیں پہنچ سکتا یہ بھول ہو چکی اور ہم محض ٹھنڈے دل سے دعوت فکر دے رہے ہیں اس مقدس ماحول کی وساطت سے کہ وہ لوگ سوچیں اور اگر کوئی غلط فامی واقعی دور کرنا چاہتا ہے تو ہم ہر لحاظ سے اس کی غلط فامی کو دور کرنے کے لیے ویسے بھی تیار ہیں اگر جدہ علیدہ بیٹھ کے کرنا چاہتا ہے لیکن ہم نے تو سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہم نے یہ انداز اور یہ دلائل بغیر کسی کو کچھ گالی دینے کے یا کچھ کہنے کے قرآن و سنت کے یہ دلائل پیس کر دیئے ہیں اب ہر شخص جو اس عقیدے پر نہیں بات سن رہا ہے یا بالواستہ بات میں سنے گا خدا رہا ایک مرتبہ ٹھنڈے دل سے تنہائی میں بیٹھ کے سوچے تو سہی کہ آخر نبی علیہ السلام کو ماننے کا مطلب کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا ہم سے کس طرح کا تقاضہ کیا جا رہا ہے نورانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آج ہم آپ کو نور کہیں تو اس پر فتوے ہیں تو میں پوچھتا ہوں اگر کسی صحابی کو کوئی نور کہہ دے اور صحابہ ہی کہہ دے تو پھر ان پر فتوہ کیا ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زن نورین ہونے کا مطلب تو سب کو آتا ہی ہے لیکن میں آپ کو آج اس صحابی کا نام بتاتا ہوں جن کو زن نورین نہیں زن نور کہا جاتا تھا زی کا معنی ہے والا زن نور نور والا ہے صحابی مگر نام کیا ہے نور والا نام ان کا اصل میں ہے تفیل بن عمر دوسی تفیل بن عمر دوسی الاسابہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر نو سو بائس پر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت تفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے دربار میں آکے کلمہ پڑا تو محبوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میرے قوم کے لئے بھی دعا کر دو بڑی بگڑی ہوئی ہے اللہ ان کو بھی ہدایت فرما دے عباسنی علیہم اور مجھے ان کی طرف مبلغ بنا کے بھیج دو اپنی قوم کو جا کے میں سمجھاتا ہوں وجعلی آیا لیکن مجھے کوئی نشانی بھی دو کہ میں تمہارا مبلغ ہوں مجھے قوم کی طرف مبلغ بناو لیکن ایسے نہیں میں جاؤں گا وہ مانیں گے نہیں کہ تُو کہاں مبلغ بن کے آگیا دو دنوں میں مجھے نشانی بھی دو مجھے دیکھے تو وہ مانیں کہ واقعی نور والے کا مبلغ بن کے آیا ہے جس وقت انہوں نے یہ کہا تو میرے محبوب علیہ السلام کے یہ لفظ تھے اب دعا سنو جن کے لفظوں سے خاکی نور بن جائیں ان کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا کیا لفظ تھے اللہم نور لہو اے اللہ میرے تفیل کے ماتھے میں نور پیدا کر دے نور لہو جب یہ دعا مانگی تو کوئی دیر نہیں لگی ساتا نورم بینائی نہیں ہے دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی لاتھ نکلنے لگی اتنا نور آنکھوں کے درمیان آپ یہ دیکھو آپ لوگ بحث میں آکے کہتے ہیں کہ وہ قد جاکو من اللہ نور کے اندر نور سے مراد مانوی نور ہے علم کا نور ہے روشنی ہے ہدایت ہے میں کہتا ہوں جن کے لفظوں سے حصی نور فوراً بن جائے ان کے اپنے حصی نور کا علم کیا ہوگا اب یہاں پر حصی نور ہے پیشانی میں جو نظر آ رہا ہے اور حصی ہی مانگا گیا اور جس وقت وہ نور پیشانی میں آ گیا تو اس کا انداز کیا تھا اس انداز میں وہ نور چمک رہا تھا پیشانی کے اندر کہ حضرت تفیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو فوراً قبول ہو گئی انی اخافو این یکولو مسلا مگر مخالفوں کے بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ عیب وہ وصف کو عیب بنا دیتے ہیں اور ان کے ہاں انسان جتنا بھی بڑا ہو اس کا کوئی دوسرا پہلو تلاش کرتے ہیں اب میرا نور چمکے گا ہو سکتا ہے کوئی کہے دیکھو یہ چہرہ یہ اس کا بدل گیا ہے نور کو اس لفظوں میں بھی بیان کر سکتا ہے وہ مسلا کہنا شروع کر دیں تو اس طرح کرو نور بھی رہے اور کہیں اور منتقل ہو جائے دس وقت انہوں نے یہ پیش کیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں فتحولا الہ طرف سوتہی فرمایا چھڑی کرو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چھڑی میں نور منتقل کر دیا کانا یدی اولہو فی اللیلت المظلمہ اندھیری راتوں میں وہ چھڑی نور کا کام دیتی تھی جدر چلتے تھے نور پھیلتا تھا جدر جاتے تھے اس چھڑی کی وجہ سے روشنی پھیلتی تھی اب دیکھو یہ وجہ سے آپ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم تفیل بن عمر کو اب تفیل نہیں کہتے ہم کہتے ہیں زن نور نور والا جن کے پاس آنے والا ایک لمحے میں نور والا بن جائے وہ خود کتنے بڑے نور والے ہوں گے اور یہ نور مانوی نہیں حصی نور ہے مانوی تو ساتھ آئی گیا ہدایت موجود ہے اب یہ آغاز کیا تھا امینے گفتگو کا ابھی موضوع تو بڑا لمبا تھا لیکن ہمارا جو مجووزہ ٹائم ہے وہ آپ نے اختتام تک پہنچ رہا ہے تو یہ دو باتیں ابتدائی طور پر شانِ علوہیت اور شانِ رسالت ان کے لحاظ سے جو گفتگو آپ نے سمات کی ہے اسے خود بھی محفوظ رکھنا ہے اور اس کو بے دھڑک بیان کرنا ہے کوئی اس پہ اتراز کرے کسی مقام پر ہر جگہ جا کر انشاءاللہ حق کو ثابت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے نہ ہم اللہ کی ذات پر کسی کو توہین کرنے دیں گے اور نہ ہی نبی علیہ السلام کی ذات میں کسی کو توہین کرنے دیں گے ہمارا رب اپنے خالق ہونے کے لحاظ سے ہر عیب سے پاک ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام اس کی سب سے اللہ مخلوق ہونے کے لحاظ سے ہر عیب سے پاک ہے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين